اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمان اور تخدیر اس موضوع کے عنوان سے ہم آپ سے کچھ لب کشائی کرنا چاہتے ہیں ایمان یہ چیز ہے وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهُ وَحَسْنُ جس کسی بندے نے یا بندی نے اللہ کی ذات پہ توقل کیا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَهُوَ حَسْنُ میں اس کے لئے کافی ہوں لہٰذا ہم شروع سے ہی پڑھتے آئے ہیں صفت ایمان آمن تو میں نے ایمان لیا باللہ اللہ کی ذات پہ در حقیقت ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں حقیقتا دیکھا تو ہے لیکن دیکھا نہیں لہذا یہ ایک گہری طلب بات ہے اس کا معنی بہت ہی گہرائیوں تک چھپا ہوا ہے ہم نے اللہ کو دیکھا بھی ہے اور نہیں بھی دیکھا ہے آمن تو باللہ میں نے اللہ کی ذات پہ ایمان لیا وَمَلَائِكَتِهِ اللہ کے ملائکت المقربین پہ حتیٰ کہ نہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے اور نہ ملائکت المقربین کو دیکھا ہے وَكُتْبِهِ کتاب کی جمع کتب ہے اور جتنے اللہ تعالی کی تصنیفات آسفان سے نازل ہوئی ہیں ان پہ بھی ہم نے ایمان لیا لیکن وہ اللہ کی طرف سے ہی تھی بعد میں وہ منسوخ کر دی گئی اور اللہ رب العزت نے پوری امت کو قرآن حوالے کر دیا وَرُسُلِهِ اور وَرُسُلِهِ جو پیغمبر تھے پیغمبرانی عظام تھے تو ان پہ بھی ہم نے ایمان لائے حتیٰ کہ ہم ایسے کسی نے ان کو دیکھا نہیں وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یوم کہتے ہیں دن کو آخر یعنی کہ آخرت کے دن پہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ہم نے ایمان لائے وَالْعَدْيَ خَيْدِهِ ہم نے تقدیر کے خیر کو بھی ایمان لائے وَشِرِّهِ اور شر کو بھی ایمان لائے اگر انسان کو نفع پہنچے تو جاننا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا اگر انسان کو نقصان پہنچے اس میں بھی انسان مطمئن رہنا چاہیے یہ بھی مجھے اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا لہذا لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو سونچ سمجھ عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بصیرت کی آنکھیں عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین سانچن میں بنایا ہے اگر یہ اچھا کرے تو اس کا فل اس کو اس زندگی میں ہی دیکھنے کو ملے گا اور بعد از اپنے کے حشر میں اس سے کرول ہاگن اس کو اچھا ہی اچھا ہوگا اگر کوئی انسان اس زندگی میں برا کرے منو بدکاری کریں بیہائی کریں اور کمرکس کے رہیں علماء کی بات نہ مانی اپنی ہی من کی من باتی چلائیں تو لہذا وہ شر ہی وہ شر اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پھر اس وقت ہوتا ہے اپنی اٹک کی وجہ سے ہوتا ہے لازمین اللہ تعالی یہ سارا کچھ اللہ تعالی کی طرف سے ہے وما تشاقون آپ کے چہنے سے کچھ نہیں ہوگا الا انشاء اللہ جب اللہ کی ذات چاہے وہی کچھ ہوتا ہے جو مرضی رب کے والبعث بعد الموت یعنی کہ وما تشاؤن الا انشاء اللہ آپ کے بندوں آپ کے چہنے سے کچھ نہیں ہوگا اللہ کی معیشہ جروحی لیکن احادیث میں آتا ہے کسرت سے احادیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزب کو خیر اور برکت کی دعائیں مہتے تھے تاکہ جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی ہے وہ ہمیں مل جائے کہیں خدا نہ خواستہ ہماری بد آمالیوں کی وجہ سے ہماری بد افعالیوں کی وجہ سے وہ وہیں پہ اٹک ہی نہ جائے مرنے کے بعد تمام دنیا کے لوگوں کو کل الناس جمیعہ پوری امت کے لوگوں کو من حیث امت ہمیں موت کے بعد پھر اللہ کے حضور زندہ ہونا ہے اللہ کے سامنے ہمیں جواب دہی اس زندگی کی دینی ہوگی میرے بندے میں نے آپ کو سو سال دیا نبے دیئے اسی دیئے ستھر دیئے سار دیئے بتاؤ اس زندگی میں آپ نے کیا کیا ہے میرے قرآن کو سینے سے لگایا تھا میرے رسول کے فرمان کو سینے سے لگایا تھا یا تو وریانیت دیکھتا تھا تو فہرشیت دیکھتا تھا جس طرح تیرا تیری آنکھ ساف ہونے چاہیے تیرا چہرہ ساف ہونا چاہیے اسی طرح آپ کا ذہن بھی پاک اور ساف ہونا چاہیے آپ کا بول پاک ساف ہونا چاہیے آپ کی بول کی مٹھاس کی وجہ سے دوسرا متاثر ہونا چاہیے بتاؤ میرے بندے کیا کچھ لائے ہوئے ہو اس جو میں نے زندہ اللہ بندے کو فرمائے گا میں نے جو آپ کو زندگی دی تھی اس کا حساب مجھے دی لہذا ہمیں مند چاہیے نہیں بلکہ روک چاہیے زندگی بسر کرنے چاہیے اس میں ہماری اس جہاں کی بھی بلائی ہے اور انشاءاللہ اس جہاں کی بھی خیر و برکت ہوگی وما علینا اللہ البلال